تصحیل کر لیا کرتے ہیں دو مرتبہ آپ نے ختم کروا ہے جس وقت آپ دنیا سے رخصت پر مانے والے ہیں پھر اس کے بعد ایک مسئلہ ایسا آیا ابو پر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں سکتر حفاظ کرام جب شہید ہوئے تو قرآن کو یک جا جمع کرنے کا جو مسئلہ آیا پہلے سے تھا پہلے سے تھا چیدہ چیدہ الگ الگ سب کے پاس تھا سینے میں بھی محفوظ تھا اور شہیفہ میں بھی محفوظ تھا ابو پر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی ایک ٹیم بنا لی جس کے اندر سے زہد بن ثابت رضی اللہ عنہ کا امیر بنایا امیر متاجن کرنے کے بعد قرآن جب جمع کیا جانے لگا تو بخاری میں خاص کرنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں بخاری شریف کے اندر یادیذ ذکر کر کے اپنی بات کو خزن کرتا ہوں سن لیجئے بخاری شریف میں آتا ہے کہ قرآن جمع ہوا جمع ہوا تو ہم جو ہے ختم پڑھنے والے ماشاءاللہ بہتے فاتحہ بولتے ہیں سب یاد آ جاتا فاتحہ بولتے ہیں اور یاد رکھو یاد رکھو یہ فاتحہ میں سورہ فاتحہ سے پڑھتیا خلوہ اللہ سے پڑھتے ہیں سن لو اور خاص بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ جتنے بھی قرآن کریم کے آیات ہیں ان میں بھی ایک آیت کو دوسری آیت ایک صورت کو دوسری صورت پر فضیلت ہے میں نہیں دے رہو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت عطا کی تین مرتبہ قلو اللہ پڑھ لو ایک قرآن کا صواب تبت یادہ تین مرتبہ پڑھ لو ایک قرآن کا صواب اللہ کے رسول نہیں بولے قلو اللہ کی بالی آئی تو کہے کہ ایک مرتبہ تین مرتبہ پڑھ لو تین مرتبہ پڑھ لو ایک قرآن کا صواب یہ اللہ کے رسول نے فرما دیا یہ دیکھئے محدث دقن علیہ رحمہ بڑی اچھی حدیث لاحہ سنو شاید اس کے مربع سنے بھی ہوں گی کھر میں آپ کو ارض کرتا ہوں قلو اللہ کے بارے میں محدث دقن علیہ رحمہ جو زجاجت المصابی کے امیر یہ حدیث لاحہ ہے ماشاء اللہ وہ کسی حدیث ہے قلو اللہ بخاری شریف نے بھی آئی ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھلو اللہ پڑھتے رہے ساری رات کھلو اللہ پڑھتے رہے کھلو اللہ پڑھتے رہے صبح میں آکے وہ لے ایک صحابی جہاں رسول اللہ کم عبادت کرے ہوت کم عبادت کرے یہ بولنا تھا کیا ہوا کیا ہی عبادت کرے پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلو اللہ پڑھتے رہے کھلو اللہ پڑھتے رہے دوسرے سنتے یہ آپ نہیں کرے کھلو اللہ پڑھتے رہے تو حضور اس وقت فرمایتے تین مرتبہ کھلو اللہ پڑھو یہ بہت قرآن کا سوا ہے تم کیسے اپنے آپ کے کم سمجھ رہے ہو تو حدیث پاک میں آتا ہے سنجے زجاجت المصابی کے اندر رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک میں ہے یا دوسرے جنگ کا کسی اور جنگ میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان جنگ تبوک میں ہے حضرت جیب رئیم پرواز کرتے ہوئے آئے آکر ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام کا انتقال ہو گیا مدینہ میں ہے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا مدینہ میں ہے کیا ان کے جنازے کو آپ کے سامنے پیش کروں تو آقا نے تو پہلی بتا دیا تھا کیا بتا دیا کسی صحابی کا انتقال ہو جائے تو نہلایا جائے کپنایا جائے دھپنایا جائے نماز جنازہ کی جائے آقا نے دستور بتا دیا غصول بتا دیا اسلام کا قانون بتا دیا اب رہی یہ بات یہاں انتقال ہو گیا صحابہ ہیں یہاں نماز جنازہ پڑھنے والے ہیں غصول دینے والے ہیں کپنانے والے ہیں ہر کوئی یہاں پر ہے سارے کے سارے صحابہ ہیں نگر خاص کر حضور کے دربار میں حافظ ہو کر عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنازہ آپ کی باردہ میں پیش کیا جائے انتطویہ لکل عرض زمین کو سمیت کر آپ کے دربار میں لیایا جائے آقا نے فرمایا قال نام ہاں لیا جائے جب لیا گیا جنازہ رکھا گیا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز چنہ دار پڑھانے کے لیے گھرے ہو گئے صحابہ سب بستہ ہو گئے صحابہ کی سبے سبے جو ہے سب دالی گئی اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی نماز پڑھانا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی سبوں کو بھی دیکھا خطار در خطار ہے پھر پیچھے اور پلٹ کر دیکھا وہ ایسی سبے تھی جو آسمان سے نورانی فرشتے ایک سب کے اندر چھے لاکھ فرشتے ہیں دوسری سب کے اندر چھے لاکھ فرشتے ہیں یہ اترے ہوئے ہیں وہ نماز جناب پڑھنے کے لیے اترے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جناب پڑھ رہے ہیں کیا خوش نصیب صحابہ ہے آقا ارشاب فرماتے ہیں جس کی میں نماز جناب پڑھاتا ہوں اس کے قبر کے اندر نور بھر جاتا ہے شانوالے صحابی میرے نبی کی شان یہ ہے ہم ہن پڑھائے تو قبول ہوئی نہیں پتا نہیں میرے نبی پڑھائے تو اگرچے گرچے وہ گلدار ہی ہو آقا فرماتے ہیں اس کے قبر میں نور بن جاتا ہے نور بن جاتا ہے میرے نبی کی شان ہی نہیں رہی ہے میرے بھائیوں آقا نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں آسمان سے پریشتے اتر کر آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے پوچھے ہیں اے جبرائیل بتاؤتا سہی کہ کون سا عمل کیا کرتا تھا کون سا عمل کیا کرتا تھا تحجد بزار تھا یا اور کوئی مجاہدات کرتا تھا کیا کرتا تھا جبرائیل ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قرآن الہی کے ایک صورت سے اتنی محبت تھی اتنی محبت تھی موکہ رہتا تو بھی پڑھتا تھا پیر بھرگر کھانا کھانا تو بھی پڑھتا تھا ہر آن ہر رب و قرآن کی صورت پہا کرتا تھا حضرت مجھا پانسی صورت ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قلو اللہ کی صورت ہے اسی لئے رب نے مجھے بھیجایا میری صورت سے محبت کرتا ہے میری صورت سے محبت کرتا ہے یا رسول اللہ کی نظر کرتا ہے اور شخص محبت کرتا ہے یا رسول اللہ کی نظر کرتا ہے نارے تکبیر